بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن داخلہ بھیجوانے کے لئے جو پورٹل ہے جو پیج ہے وہ اوپن کر دیا ہے سپلی میں جو لوگ پاس ہو گئے ہیں وہ بھی اپنا داخلہ بھیجوانے سکتے ہیں اینول ٹوئنٹی ٹو میں اپیئر ہونے کے لئے اور جن کی دوبارہ سپلی آگیا ہے وہ بھی ٹوئنٹی ٹو کا جو اینول ہونا ہے جو جولائے کے انڈ میں ہوگا اس کے لئے اپنا داخلہ بھیجوانے سکتے ہیں دوبارہ اسی پیپر میں جس میں دوبارہ سپلی آئی ہے اس میں اپیئر ہونے کے لیے اچھا یہ جو پورٹل ہے یہ بیس جون تک کھلا رہے گا اور یہ صرف سپلی والوں کے لیے کھلا ہوئے یعنی اس میں کوئی اور کینڈیڈیٹ اپنا داخلہ نہیں بھیجوا سکتا صرف وہ لوگ جو سپلی میں اپیئر ہوئے تھے اور جو دوبارہ اپیئر ہونا چاہتے ہیں یا جیسے پارٹ ون کے سٹوڈنٹس تھے اور وہ پارٹ ٹو کا اینول اگزیم دینا چاہتے ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے اور وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے اپنا ایڈمیشن ہی نہیں بھیجوایا تھا اینول ٹوئنٹی ٹو کا اور وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے یا کوئی بھی مسئلہ تھا ان کے لیے یونیورسٹی دوبارہ پورٹل اوپن کرے گی اور وہ اکیس جون کو اوپن ہوگا یعنی اکیس جون سے پچیس جون تک یونیورسٹی دبل فیس کے ساتھ یعنی اگر فیس تھی کوئی چھ ساڑھے چھ ہزار روپے فیس تھی تو بارہ ہزار ہو جائے گی اور پانچ سو روپے کا فائن ہوگا ایڈیشنل یعنی دبل فیس اور پانچ سو روپے فائن کے ساتھ یونیورسٹی اکیس جون کو ان سٹوڈنٹس کے لیے پورٹل اوپن کرے گی جنہوں نے اپنا داخلہ بھیجوایا ہی نہیں تھا تو یہ پانچ دن کا ٹائم ہوگا اکیس سے لے کے پچیس تک اس میں وہ فائن کے ساتھ اور دبل فیس کے ساتھ اپنا داخلہ بھیجوا سکیں گے اور ابھی سپلی والوں کے لیے اوپن ہوا ہے اور جب یہ سپلی والوں کا کلوز ہوگا تو پھر یہ ریگولر جو کینڈی ڈیٹس ہیں جو ان کے لیے اوپن ہو جائے گا اور یہ جو ایگزیمز ہیں یہ ستائیس جولائے سے شروع ہو رہے ہیں اور جو رول نمبر سلپس ہیں وہ ایگزیم سے کوئی دس پندرہ دن پہلے آتی ہوتی ہیں تو سٹوڈنٹس کا اکثر یہ کوئیسٹن ہوتا ہے جیسے ایگزیم کی ڈیٹ آجائے کہ رول نمبر سلپس کب آئیں گی تو رول نمبر سلپس جو ہیں وہ پندرہ دن پہلے ہی آتی ہیں زیادہ پہلے نہیں آتی تینک یو